موسیقی موسیقی بھائی جان بھی رو رہے میں نے کہا کیا ہوا لوگ کہنے لگے بھی ہمارے کپڑے لے کر بھاگ گیا درزی تو میں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں کہنے میرا ناف لائے گیا لیجے بلا کے اپنا آج سے پہلے مہمان کو پاکستان طریقہ انصاف کے ایم پی اے خیبر فختونخواہ اسمبلی کے اندر ساتھ ساتھ پارلیمانی سیکٹری ہیں فر لوکل بارڈیز اور چیف فنیسر کے فوکل پرسن ہیں فور پلٹیکل افیرز جناب حاجی فضل الہی موسیقی ان کے ساتھ دینے کے لیے ماری دوسری مہمان جو کہ ہیں ایک موڈل اور بن رہی ہیں ڈاکٹر محترمان نیاب یاسر بیلکم جدہ شو جی آج بڑی خوشی ہے آجی صاحب تشریف لائے ہیں بڑے دنوں سے آپ کا انتظار تھا اور ایک بڑی خوبصورت شیر لائے ہوں میں نیاب جی کے لیے بہت نیاب ہیں ڈاکٹر بہت خوشحال موڈل ہیں بہت نیاب ہیں ڈاکٹر بہت خوشحال موڈل ہیں ہر ایک فیشن میں ججتی ہیں ادائے ناز دیکھیں تو یہ نمبر ون پہ آتی ہیں حسینہوں کے جرمت میں یہ سب سے اچھی لگتی ہیں ایک میں فکی چاہ نہیں پیندہ ایک میں فکی چاہ نہیں پیندہ دو جی میں تھنڈی چاہ نہیں پیندہ تے جیڑی چاہ وچ چاہ نہ ہووے جی میں ایسی چاہ نہیں پیندہ تیری چاہ کوئی وکھری چاہے جا میں تیری چاہ نہیں پیندہ سالگیرہ پر جانا ہو تو چار پونڈ کا کیک لیں اگر کسی سے محبت ہو تو اس محبت میں ہاتھ سیک لیں اگر چھوٹے وزیر بدلنے سے ملک ٹھیک نہیں ہو رہا فضل بھائی تو سب سے بڑا وزیر بدل کے دیکھ لیں یعنی ہم نہ کریں انشاءاللہ ٹھیک کر کے دیں گے آپ کو تسلیح رکھیں فضل صاحب کیا حال ہے آپ کے الحمدلہ دعایں آپ کے آپ سب ٹھیک ٹھیک ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک خیریت سے آپ سنائیں خیبر پختونخواہ میں کیا حالات ہیں بہت زبردت حالات ہے جی اور سر آپ ہیں فوکل پرسن چیف منسٹر خیبر پختونخواہ کے پلٹیکل افیرز تو کیسے چل رہے ہیں ان کے افیرز بہت الحمدلہ اچھے چاہ رہے ہیں اور میرے خیال میں کہ جو ہم نے ست سال میں ترقیاتی کام کیے اور سب کے دل جیتے ہیں تو سیکنڈ ٹائم بھی انہوں نے پی ڈی آئی کیوں اوٹ دیا ہے اور سیکنڈ ٹائم بھی آپ کوئی پلٹیکل افیرز کے لیے لگائیں گے نہیں میں پہلے انوارمنٹ کا تھا اچھا میں خیال آیا کہ آپ افیر بہتر سنبھال لیتے ہیں الحمدللہ ہم ایسے خان صاحب کے سپائیے نینٹی سیکس کے کہ ہمیں کوئی بھی گیم دیا جائے ہم اس کو سنبھال کر سکتے ہیں کیونکہ خان صاحب کے جتنے بھی سپائیے تو ان کے افیر کافی زیادہ ہوتے ہیں نہیں وہ بندے کی شکر کو دیکھ کے بندہ بات کر لیا کرے تو اچھا ہے میں افیر والے نہیں ہوں تو ایسے یہ افیر والے کون سے ہیں وہ میرے بھائی کو پتا ہے روزانہ آدھا گھنٹہ لیٹ جاتے ہیں سامنے کیوں وہ پاری جتی پا لے دنے نہیں الحمدللہ یہ پتھانوں کی جوتی ہے یہ ایسی باری لگ رہے آپ کو باری نہیں سر یہ بڑی زبردست جوتی ہے آپ کی یہ سر یہ پیٹرن بڑا خاص ہی کئی بنوائی بھی آپ نے خاص یہ پشاوری چپلے ہے اور میرے خواہد میں پورے یہ لاہوں میں بھی مل جاتے ہیں ہے نا یہ بڑا زبردست قسم گیا اور پشاورتیں سپیشل بن جاتے ہیں یہ والا نہیں ملتا سر اس کا ڈیزائن سپیشل ہے سر اگر یہی جوتی نواشی سانے پائی ہو اتنوں کیسی لگے میرے خیال ہے اگر ابھی آپ ناراض ہو جائیں گے نا نہیں نہیں میں کڑا شواش نہیں یہ جوتی پانے کے لیے طرح موچیتے داڑی رکھنا ضروری ہے میڈم آپ نے شو دیکھا ہوا ہے اور آپ کو کیسا لگتا ہے شو بہت اچھا شو ہے کافی فنی ہے کافی فنی ہے اور کیا اس میں کچھ اور فنی کے علاوہ ہے کچھ نہیں اور نکلا کچھ صرف فنی ہے بھئی آپ کے امی ابو دیکھتے ہیں یہ شو جی وہی دیکھتے ہیں اصل میں وہی دیکھتے ہیں اصل میں مجبوری میں ٹی وی دکھاتا وہ دیکھ لیتی ہیں ساتھ میں ورنہ اصل میں امی ابو ہی دیکھ رہے ہیں بڑی بات ہے جی بڑی بات آپ بھی بتائیں آپ تو موڈل ہیں آپ کا خیال ہے ان کی جوتی کے بارے میں کافی اچھی ایجی ہے کافی ایجی ہے خان صاحب ایجی جوتی ہے اللہ خوش رکھے جی ان کو آپ نے تو بہت زبردر دعا ہی دے دی ان کو ساتھ ہی ظاہری باتیں ہمارا کامی دعا دینا ہے اور میرے خیال ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے دعاوں سے تو دعا تو ضروری چیز ہے جتے نے ملاکے جاہے جتے ہیں جتے ہیں منڈیاں جنہ نے ورڈ نہیں دیتے انہوں جتے ہیں جتے ہیں جتے ہیں ایسی بات نہیں ہے نہیں اس بات کی ضرورت ہی نہیں پڑتے الحمدللہ میں نے پانچ الیکشن کیا ہے اور پانچوں کے پانچ جیت کر ادھر آیا ہوں تو پہنچے جوتنے مارنے کی کیا ضرورت ہے میں تو دل دیتا ہوں اپنے عوام کو دل تسیم عوام دینا جان لگے جوتی منو دے جانی ہے ہاں صاحب آپ نے ایک جوتی تو گفت کروانی ہے پلیز یہ تو کیسے پینکے یا دیکھیں دلالی کالپو لیگ ہے دیکھیں مگر جو ہی بات ہے میں آپ جو کر رہی ہیں جی آپ کا کس میں مہجر ہوگا نیوٹریشن نیوٹریشن میں تو نیوٹریشن کا خیال کہاں سے آپ کا مجھے بس آئیڈیا کافی اچھا لگتا تھا کہ آپ کیا پانچے کچھ آپ کے ایلنیسز ارگانکی لی کچھ مطلب ڈائیٹ کے ساتھ تو اس لیے بیوٹریشن میں کون سارا ڈائیٹ کے ساتھ بیوٹریشن میں نیوٹریشن نیوٹریشن کے بارے میں جو آپ کھاتے پیتے ہیں ڈائیٹ بغیرہ ایسے نیوٹریشن کا تعلق ہے اچھا 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 تو میں سمارٹ ہونا چاہ رہا ہوں تو مجھے بھی بتا دے نیوٹریشن کیا یعنی کہ کھانے پینے کے معاملات ہوں تو اس کے لیے نیوٹریشنس ہونا چاہیے جی ڈائیٹ پلانز بغیرہ حاجی صاحب سن رہے ہیں جی سن رہے ہیں یہ ہو نہیں گھاندے تو آپ کا سب سے بڑی کلائنٹل تو تو پولٹیشنس میں ہی ہونی چاہیے پھر بلکل پیسے آپ کی پہلے ملاقات تو یہ کبھی پولٹیشنس ہے نہیں یہ فرس ٹائم ایک چلی فرس ٹائم ہے تو کیسا پا رہی ہیں آپ حاجی صاحب کو اچھے اچھے پیسے لگتے ہیں جیسے پولٹیشنس آپ نے سوچے ہوئے تھے یا دیفرنٹ ہے اس سے کچھ سارے پولٹیشنس کا ایک ہی ڈریس کوڈ ہوتا ہے میرے خیال سے تو اس سے پہلی آپ کو پتہ چل جاتے کہ وہ پولٹیشن ہے لیکن ماشاءاللہ سید اچھی ہے اس آدھی ماشاءاللہ ویکل ہو دی بوری جائیں لگتا چار ہی کھول آٹا پا نہیں اس طرح نہیں اصل میں نا صرف واسکورٹ سے بندے کو نہیں پہچانا جاتا ہے کردار کو سمجھ کے اس کے بارے میں میرا خیال پر کمنٹ ہونا چاہیے تو اچھی بات ہے ملکل ہے مگر ویسے وہ آپ کے خیال میں پولٹیشن ہی لگ رہے ہیں جی آپ نے سوچے ہوئے تھے جی kind of اچھا اور آپ نے بورٹ ڈالا تھا جی اور جن کو ڈالا تھا وہ جیت گئے تھے بالکل اور آپ خوش ہے ان سے پوری طرح سے نہیں لیکن تھوڑے تھوڑے ابھی بھی میں hopeful ہوں کہ کچھ ہو سکتا ہے future میں کیا ہو سکتا ہے future مطلب he can do something مطلب he's better than the rest he's better than the rest سنن رہے ہیں جی خوش ہو رہے ہیں اچھے لوگی اچھے لوگی پاکستانی قوم سمجھدار ہے ان کو پتا ہوتا ہے کون کچھ دینے والے ہیں کچھ لے جانے والے ہیں اچھے میں سے اپس کی بات ہے پاکستانی قوم 2018 میں ہی سمجھدار ہوئی اس سے پہلے نہیں تکیا نہیں شروع سے لیکن ایسا کہ انہوں نے جو مارے ایکس فائی زیٹ تھے انہوں نے کافی سبت باغ دکھائیں دکھائے تو عوام کو لیکن لوٹ کے خود لے گئے سبت باغ تھے سارے دکھانے ہیں ہم لٹنے والے میں سے ہم انشاءاللہ جان دینے والے میں سے پاکستان تریکن صاحب واحد ایسی جمعات ہیں جس کا لیڈر سے لے ورکر تک وہ سب ایمان والے ایسے ہیں کہ وہ ملک کو کچھ دینے کے لیے آئے ہوئے لینے نہیں ہیں سر آپ شروع سے ہی پی ٹی ایسی تھی جی بالکل میں انیس سو چیانمے سے جب پاکستان تریکن صاحب بنی تو میں اس ٹیم سبائی کمیٹی کا ممبر تھا اور جو ایکسٹ گورنر تھے اویے سہمت غنی وہ ہمارے سبائی صدر تھے ہم ترٹین لوگ تھے اور جب بھی ہم جاتے تھے پیشاور میں یا دیر سوات کیپی میں کیونکہ کیپی کے اس کے کیبینٹ کا حصہ تھا تو لوگ ہنستے تھے کہ یہ بیڈ والے آگئے بلے والے آگئے پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے تھے کوئی انہوں نے ایسے کام کیے کہ عوام کی دلوں میں جو ہیں نام دلالہ وہ پیار محبت بن گیا ہے ہمارے لئے تو ہم آئے ہوئے اور انشاءاللہ یہ پیار محبت جو ان کے دلوں میں بنا ہوئے انشاءاللہ ہم ثابت کر کے سرطہ ڈا انتخابی نشان بلہ سی لوگ آنے تھے سلے پتے کھلو گے ووٹاں پائیان نہیں نہیں جی وہ سمجھ دال ہوگے وہ انہیں پیپر تے موڈلنگ کا بھی آپ کو شوق کالج کے دنوں میں ہی پڑھا ہے جی بچپن سے تھا بچپن سے نہیں تھا میک اپ آرٹسٹری کا تھا لیکن بڑے ہو کے پھر موڈلنگ کی طرف تھوڑا بہت ہو گیا تو یہ ایک دم کیا کسی دوست نے آپ کو کہا کہ میں آپ کی تصویرے کھینشتہ ہوں یا کوئی اس طرح ہوا تصویرے کھینشتے کا بچپن سے ہی شوق تھا سو وہاں سے تھوڑا بہت انیشیئٹ ہوا تھا پھر اس کے بعد آ گیا کہ ایکسپیرینس آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کے اس چیز میں زیادہ اچھے ہو تو آپ کی پسندیدہ موڈل کون ہے میں سے زہرہ عبد جن کی ڈیت تو ہی ہے زہرہ عبد آپ کی پسندیدہ موڈل تھی ٹھیک اور اس کے علاوہ کوئی اس کے علاوہ سونہ رفیق سونیارہ رفیق سونیارہ رفیق کیا کا سونہ رفیق اچھا سونہ رفیق اس سے نیارہ ہی سونے کوئی ہوں یار سارا جاں ایک لڑکی کا نام ہے بھئی آو نا اچھا سونہ رفیق تو نیارہ رفیق سانتے پر جنہوں میں ساڑھی والدہ نے کہا میرا چونہ چوجہ اچھا میرا موڈ یاں کی سونہ ہی نہیں کر دیا یار آپ نے ان کا دیکھا ہوگا شو میں یا نہیں بلکل کیا آپ کا خیال ہے فنی ہے کافی فنی ہے یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ کو فنی لگ رہی ہیں لیم لی فنی ہے یہ فنی کے ساتھ زیادہ کیوٹ کیوٹ بھی لگ رہے ہیں آہ سلسل تیرا دھیان آنے لگا ہے یعنی کوئی نقصان آنے لگا ہے بتاتے ہیں یہ اوپوزیشن کے تیور سیاست میں توفان آنے لگا ہے سوئی گیت سے اس بار میں ہوگی میسر یا پھر سے یہ بہران آنے لگا ہے ہوئی سا کوجی پلیس گیمی سم منی بیکاز میری ماما روز فون کے میری ڈیک رکھ جی ہے تینا میں آسکری مالے کاپ تے تاگہ لائدھر نا اے کہتے ماما انہوں کاپ پھڑایا ہے کہتے تاگہ لائدھر نہیں ہوں میں پھائے کیتے ہوں تینا تاگہ لائدھر خرچہ زیاد ہے نہیں ہوں پھر خرچہ زیاد، لگ ہوں رہا سپر خاشMY اور مقا استوال شہر آنے لگا ہے ہے جو روز چیزے لگ اسی ملک ہے جو رہا سپر بڑ على� toda لگ شکایں گے آپ کو ڈیک رہا sentence ست шт رہ کرا ہے، عنا خواہ آپ جفد جی جو رہنے امین میں کہ دیوار دے ہوتے اشتہار پر ہے کہ پرانہ موبائل دے جائیں اور جا کر نمہ لے لیں ٹھیک ہے میں کہتی لالچ دو مہنے پہلے میں موبائل لے ایسی سو آئی وینت دیر ہوتے میں گیا او چاریان دے پچھو ایک بندہ نکلے انہیں پسٹول رکھے کہ پرانہ لائے ہو میں کہا ییس میں کہتی پسٹول کتن دی کری لو رہے وہ کندہ تن دسنے پرانہ دے میں پرانہ دیتا ہے چپیڑ مارکے میں کہتی لے جاؤ جا کے انہوں میں لے لے یہ سیٹ ہے ایڈا وجہ فراد مینے لو ہے میں دو مینے پہلے لیا چی موبائل ماما نے لگا کر نواز تے لالچ بری بلا ہے میں بس لالچ کیتی تے پرانہ ہمیں یہ تھوں گواہ بیٹھے سو کودیو پلیس گیو می سم منی بکاز میری ماما روز فون تے میری ڈیک رکھ دی ہے تینو میں آسکری مالے کاپ تے تاگال ہے در نا کہتی تاگال پھلا کیا ہے تاگال پھلا کہتی تہگل دا خرچہ زیاد ہے نہیں فکر جیو پلی میری ماما روز روز انڈی ہوئی ہے کی میں ادا کلوٹا بیٹا ہوں کرلے پتر واسدے داد سزار پہلا سارا موبائل ہے کرا ہے دا کوئی کتھوں ہیں خیبر پکتونخواہ I love KP Thank you بیٹا جدوں میں KP کیا اٹھے دے نفیس لوگوں کہے گے پہلے کہنے روٹی کھاؤ پھر مانگو کیا مانگتے ہوں حالانکہ دیکھو میں منگو نالاتے نہیں نا سارا روٹیوں نہیں لے کے آئے تو منگو جو منگنا آجے نہیں تے کے ری پاتی دے میاں عمران خان جی I love میاں عمران خان میاں نہیں میاں عمران خان سب جدوں دے آئے نا محشت دے ویچے تو رکھی ہوئی ہے اچھا دا جرا ڈالر نہیں ہے وہ جینے بجینے ہی اندھا جا رہے ہیں you see that because of عمران خان سرپران توڑی مہربانی ہے میاد اللہ بھرڈا دو تیری مہربانی سر ہم کیسے اٹھا دیں آپ لوگ تین بھی باری کر چکے عمران ہے خان یازی جی دونڈا آگیا ہے خان یازی عمران میری جو وہ بن گیا نام پاکستان I love you میرا پاکستان میران خان سب جندہ پاکستان شاہ مماری خریچی سب جندہ پاکستان جاک گیر ترین ساب دا کو پرابلم چل رہے ہیں وہ مسئلہ اللہ ہے آجی سادہ بھی ہو یا اللہ ہے مونہ دا ہوئے رہاں پہ تیرہ نہیں ہو گیا جی پلیز ہیلپ می آوٹ کوئی ساوپن جا دیو باجی تو ہرکل نہیں کوئی ساوپن جا KPR نہیں پیسے دیں دے KPR خالی بسکٹ دیں 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 تو چاہ دیں 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 چپلی کباب چپلی کباب نہ چپلی چلو I have lots of pray for you and your party اللہ عمران خان صاحب نے ہوترکی دیں دیں جیسے پاکستان تو سارا ملکی بہت پیار ہے لیکن ایسا ہو کہ یہ جیسے پشاور میں ایسا رہتے ہیں مثلا ہم لہور میں رہتے ہیں تو کوئی رشتہ پشاور سے پنڈی سے لہور میں تو کہاں کریں گی شادیاں مجھے پاکستان میں شادی نہیں کرنی پاکستان میں شادی نہیں کرUTúsica چھر یہاں چون پارšان بازیں سباں میں چینی گاں پاہ جیسی ایک بہن لٹا ہندے چینی یہ میں ملتا ہے پاکستان میں شادی نہیں کہاں آپ نے کہیں خاص بجاہ میں باہر sesوچا ہے کتنا کو باہر مطلبہ پاکستان میں نہیں کہیں بھی چھنا , افغانستان چھنا افغانستان میں کر لینے پاکستان میں نہیں کہنے یہ관 میں اور پاکستان نہیں کرنی کوئی وجہ نہیں ہے پاکستانی منٹالٹی is all the same they all think the same way and they focus more on what people are saying instead of what you know they want to do برکی آپ نے 22 کروڑ میں کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہوگا ہو سکتا ہے ہو مطلب that's a rare case مگر آپ actually میں if given an option کہ آپ کو کہے کہ افغانستان سے کوئی ہے in order of khanajan of course پھر آپ نے سوچا ہوگا دوڑا نا میں مشورہ ہوگئی تو جی دے ہو مشورہ دوگی آپ باہر کس کس ملک میں رہی ہیں میرے ہی نہیں ہو ابھی نہ سمجھے جو پاکستان ہے وہ پاکستان ہے جندہ با اور جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں میں نے دنیا کے جتنے سفر گیا میں نے میں نے جب میں گیا ہوں نہ پاکستان جیسا ملک ہے نہ پاکستان جیسے لوگ ہیں دنیا میں نہیں مطلب اس میں پاکستان کی کوئی برائی نہیں ہے بس یہ ایک mindset ہے کہ all your life you've lived in pakistan آپ اب باہر جاتے ہیں so you want to live somewhere else yeah i just want to experience مطلب تو کل کوئی آپ کے ذہن میں ہے کوئی ملک کیسے جہاں پر آپ رہنا چاہیں گی نہیں اس سچ کوئی نہیں کوئی انگلینڈ امریکا کینیڈا افغانستان کو آپ نے کہہ دیا نہیں افغانستان یہ امریکا انگلینڈ کینیڈا افغانستان ہے نا ہم منجلسے نہیں تو ہو سکتا ہے سب سے قریب سرین تو ہوئی ہمیں کیوں خان صاحب افغانستان تو ہو سکتا نا منجلس نہیں آپ کے خیال سے کون سب ملک بہتر رہے گا چھوڑیں افغانستان کو چھوڑیں آپ بتائیں آپ کی سجیشن پاکستان پاکستان کے علاوہ بھی کوئی بتائیں نا نہیں بتا سکتا نا مجموع میں اپنے پاکستان میں بھی جھوڑ نہیں بولتا ہوں ان کو چاہیے ہے کہ کوئی باہر بھی ہو تو کوئی ایک ایسا پاکستانی ڈھونڈ لیتے ہیں جس کی ڈیول نیشنیلٹی ہو تو وہ تو آپ لوگ کے پاس بہت سارے ہیں ہا جی الحمدللہ میرے بھائی ہیں آورسیس پاکستانی جو تقریباً 85% جو ہیں وہ پاکستان تیریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر لیں گے میں پھر آپ کو بتا دوں گا مجھے کیوں بتا دیں گے ان کو بتا دیں گے بیج میں بڑا ہونا چاہی ہے نا بیج میں بڑا یہ ہے نا ایسے بھائی آپ بلکل ایسے ہمارے علاقے کہ آپ بلکل ملک اور خان لگ رہے نا آج بھائی بیج میں خان لگ رہے نا آج بھائی دینا چاہتا ہوں آپ کو نا آپ بڑے ہو جائیں گے یہ مجھے بتائیں نورڈن ایریا کے اندر کون سا ملک ہے نہیں ہمارے علاقے میں سب ماشاء اللہ مجھے آج کل چل رہا ہے آپ مجھے کہ علی مین گھنڈاپورا کزن تو نہیں سمجھ رہے نہیں اس کے چھوٹے بھائی لگ ہیں علی مین پیر صاحب بین گھنڈاپور تو ایک بہادر انسان ہے ماشاء اللہ وہ تو اچھی بات ہوئی نا میں بھی بہادر ہوں علی مین صاحب میں آپ کا بھائی لگ رہا ہوں بڑا عرصہ ہو گیا وہ شہد بجوائے ہوئے تو یاد رکھیں بس پھر تو ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ اس ملک سے نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ کوئی آپ کے ریکوائیمنٹس ہو کوئی اس سچ ریکوائیمنٹس نہیں ہے سوائے کہ میرے امبیشن میرے کریئر کے ساتھ سپورٹیو ہوں اور امپاکٹر ہی ہو تو بہتر رہے گا یا نہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر ہوں مجھے بہتر رہے گا بس میرے ساتھ سپورٹیو ہوں مینو وی سال ہوگا میں جگتا ہندہ پریشن کرتا جی ڈاکٹر ہے کومبڈی ایسا ہو کہ جو مطلب ہو تو پاکستان نہیں لیکن آپ کو سالانہ یا چھ مہینے بعد بل ٹورز کرواتا ہے ٹھون ہو جانا ہی بلکل اچھا انسان ہو نہیں مگر وہ انہوں نے آپ نے سمجھا نہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو وکیشن بے صرف لے جائے ملک سے باہر رکھے آپ کو پاکستان میں ہی اب دپینٹ کرتا ہے اگر ان کی پرسنالیٹی اچھے ہوگی تو ٹھیک ہے اگر پرسنالیٹی اسی ہوئی اب آپ اس پہ کومپرمائز کر دیں گے اگر آپ دسنے سے ہوگا ہے اگر یہ بندہ آپ کو سالانہ یا چھ مہینے بعد ٹورز بھی کروائیں اور یہ پرسنالیٹی اس پر سوٹ کرتی ہے نہیں اگر ان کے پاس کنیڈین نیشنالیٹی اور یہ رہتے ہوں ٹورنٹو وغیرہ میں تو پھر یہ چلیں گے نہیں میں مافی چاہتا ہوں کنیڈین میں پاسپورٹ بھی آپ کو بچا نہیں سکا چھ سال بعد میری دواق بولو نیچ نیوٹ محمیدہ منڈا بے نا کریں اور اوگڈی آئی انہیں میں کٹی چپائے کرونا وغنہیں کرونا سینٹر آئے گا ہے نہیں جانا وہ تے جا کے ایک سائٹ پہ کھڑے ہو جاؤ یہ بتاؤ تو وہ کس کس کے ساتھ ملے ہو بس پھر میری سم کھل گئی میں سو رہے نہ ملے آن سانس نہ ملے آن سات سالیوں نہ ملے آن سات سالیوں نہ ملے آن اس کو رشتے کرانا لی ہو ماہی سالمان میں ملے مزاکرات نایاب یہ بتائیں آپ کو یہ موڈلنگ تک کی ہے یا آپ کا ایکٹنگ کا بھی ہے پروگرام آگے نای ایکٹنگ کا نہیں ہے ایکٹنگ کا بالکل شوق نہیں ہے نای why is that I am a very terrible actress اس لیے یہ آپ کو کیسے پہا چلا کیونکہ میں نے کچھ کمرشل زکیرا کے لیے شوٹ کیا تھا and I was really bad اچھا یہ آپ نے خودی I didn't get selected تو پتہ چل گیا تھا کہ I was really bad سیلیکشن نہ ہونا ایک بالکل اور بات ہے اوپر سے I wasn't really passionate about it کبھی بھی تو اس لیے بھی ایکٹنگ اپنے ملک میں کریں گی یا وہ بھی باہر ہی کریں گی ہاں سے یہ وہ یہی پہ پروگرام تھا آپ کا میرا پروگرام ہی نہیں تھا اور موڈلنگ کا موڈلنگ کا ہے وہ باہر کرنا چاہیں گی وہ یہی پہ وہ یہی پہ تمہیں یہ اتنوں کے بیاں باہر وہ یہی پہ وہ بھی ان کی مرضی وہ موڈلنگ وزارہ یہی کرنے ہی کام بھی یہی کر رہی ہیں ڈاکٹریٹ بھی آپ یہی پہ اپنی پر پریکٹس کرنا چاہیں گی نہیں پر پریکٹس میں کیا ہوا؟ ٹینشن میں ہو گیا ہوں ہوا کیا؟ ٹینشن میں ہو؟ ہاں تو یہاں پہ لاہور والے ایک سیازت اور کاربار در کرتے اور رہتے ہیں لندن میں تکرین آرکار ریڈی بان ریڈی بان ریڈی بان ریڈی بان ریڈی بان ریڈی بان آہ 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 جیسا کروگے ویسا بھروگے آج میں ثابت کھا رہا ہے وہ کیسے؟ یار تو آڈی بھر جائی جدہویں سالن پکایا کدھی لون گاتے کدھی مرچان گاتنے کدھی حلدی گاتے ہمیشہ بہت زائقہ پندرہ سال میں برداشت کیتا آج خیر صویرہ دنال میں بول پیا چندہ بھی؟ اور میں کہا بات زائقہ سالنے گا ہائے 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 میں کہہ نا ایک منٹی جمہنے لگیا جی میں میں چور آتی ہے وہ اتھانے دار ہے اچھا جائیں میرے پیر دکھتے ہیں پیر رکھے میں نے کہا دی آپ کے اندر کرونا کے سمٹم آگئے ہیں آپ کی زبان کا زائقہ ختم ہو گیا ہے ہوئے ہوئے کرونا ٹیم نے فون کر دی تس نہ کریں گڑی آئی اہنہ نے منہ چکٹی چھپائے کرونا ورہاں نے کرونا سینٹر آئے گیا ناں is وہ تے جاو کہ مَن نگچنا ایک سائٹ پر کھڑے ہو جاؤ یہ بتاؤ سے وہ کس کس کے ساتھ ملے ہو بس پھر میری سم جنگ کھول گئی میں کا سا رہن ملے ہاں سانس نہ ملے ہاں دو سالیوں ناں ملے ہاں سات سالیوں ناں ملے ہاں رشتے کرانا لیہوں سے ماہ سلماں ناں ملے ہاں گئی ہے گھڑی، سارے نے چوک کے لے آئی، ٹیسٹ نے شروع ہو گئے، میرا تھے آگیا، نیگٹیف ہے، میں تھے نکل آیا، وہ تھے ہی نے بیسے شخصی بات کروں گا دستاں، آج جڑی تیسری لیرہ نا کرو نا دی، خطرناک جی، یقین کرو، ہلاک بڑے ڈینجرس ہے کہ میں کیس دین بہت دین بہت رہنے پچھو کیوں ہوں؟ کیوں؟ ہر گل میں دستاں، سارا مینوں دستاں نہیں پہنی بھئی، ایس او پیز پر عمل نہیں کیا جاتا، بزاروں میں رش ہے، بچوں کو نیلا دلا کے اچھے صاف کپڑے پینانے چاہیے اور چھوٹے چھوٹے ماسک لگانے چاہیے، بلکل، اے توڑی میر بھانی اپنے پروگرام دے ذریعے، اے میغام دے ہو، کیوں سار؟ دے دی، ماشا اللہ، حاجی صاحب، حاجی فضل علیہ صاحب، مائی بیسٹ فرینڈ، اچھا، دوچھ جواری اپنے پی آرنے، ماشا اللہ، جی صاحب، پہلی باری بھی اپنے ووٹانہ جتے، اپنے وجہ تو جتے، سیاستی وجہ تو نہیں جتے، کیونکہ سیاستدان ہے ہی نہیں، انسان ہے کہ نہیں، آہ، 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 بڑا بہا، آج دے دورے کے انسان ہونا بڑی گلے، اور دیکھو، کی دکھنے لیکن پورے نے، پہلے سیاستدانے نے وہ اٹھانا جے تینے تھے سارے وہ نوٹا نے جے دینے جدا ہوں جے سر نہیں وہ بھی گل نہ لیے ایسے گل نہیں ہے اے ڈے توسی نہیں چاند تے چڑھاؤ بارل پیسے بھی لگ دے نے نہیں لگ دے نہیں لگ دے نائس من پیسے بھی لگ دے بلکل نہیں لگ دے میرے نہیں لگ دے ہاں اپنے چھپ دے نے نا بینر تے پوسٹر چھانڈ برا لیں دے چھے مینے پہلے سوگے سی الیکشن تو ان لوگوں نے ٹھائی اوٹ ہو جی تو ہی جے تکے جے ان شاء اللہ تے برجائی بھی سنے ان سیاستے چنے اے نہیں یار وہ الگ آئی ہوئی ہیں اچھا الہدہ کس سنے الہدگی نہیں وہ پشابر سے ہے وہ لاہور سے ہیں ہاں وہ ہی میں کہہ رہے ہیں کہ برجائی مان شاء اللہ لاہور اندرے نا ذرا خیال رکھو فاصلہ بہت ہے اللہ دے مندیا بہت ظاہر ہے پشابر تے لاہور تے فاصلہ تے ہونا ہی ہیں ہاں بہت فاصلہ نو مینٹین کرنا توڑی ذمہ داری کیونکہ خامند ہی ذمہ داری ہوں دی آرے یار نہیں ہے کوئی تعلق آپس میں کیا باتیں کری جا رہے ہیں اچھا جی نہیں ہے ہاں ایک ہی میں مسئلہ خراب ہویا ہے آرے خراب میں مسئلہ شروع نہیں ہوا کوئی گالے پولیس آلے مسئلہ خراب ہی کر دے ہونے مسئلہ سے میڈم نایاب ہے گئے نے بلکل میں کہنا یہ مادلنگ دے دنیا دے فچ بھی نایاب اچھا ہے اچھا لے ٹاپ موڈل ہیں چا نمبر بنے بلا کونے کونے یار میں انہوں کی پتا میں آرہا نہیں ہاں اللہ دے بندے کوش اندازے تے آب ہی لائی دے مسئلہ یار تو ساٹھوں کو کہا لے نہ آئی پوچھے کر دے کیوں انہوں نے پوچھے کر رہا اچھا میں انہوں چیک کرنا پہندہ کہ لوگ زہانتے کیسے جا رہے ہیں اچھا جی تیرے تے نہ والے نہ دماغے باقی آجی صاحب ایک فوٹو ہو جا رہے اچھا جی سارے آپ کی تکثیر آگئی ہے اللہ خیر کرے آپ کو اٹھا کے نہ لے جائیں مائے ڈمائے نہیں نہیں آج کیا بڑی تیز جا رہی ہے میڈیا ہی سر ہر بندے دی پوچھ پرتیت ہو رہی ہے بھئی جڑے بندے حکومت ہے جنہوں نے بھی ڈیٹا کٹھا ہو رہے ہیں جنہوں نے بھی ہرے ہیں کیونکہ دیکھو نو انہوں نے بھی آخر کاروبار چلا رہے ہیں جنال لال دیپارٹمنٹ آسین بھی ہو رہے ہیں ہاں جی ہاں دیپارٹمنٹ آلیا تھا وہ کہہے اپنا بھی خیال کریں آپ ہاں جی میری طرف ہو خصوصی پیغام دے ہو کہ بھئی تیسری لیرد وچھ آپ نے آپنا سیف رہا ہے بلکل آپ کو اپنی فولو کر رہی ہے ایسے بھی ایک کو سیکریٹی فولو کریں گی اور تیسر کو بلوک کرتا اور ایسے بھان کو بلوک کرتا ہے آپ کو سیکریٹی فولو کریں گی سارے سیکریٹ گل چار رہی ہے نا ویلکم بیک ٹو مذاکرہ جی تو روائنٹ ویڈی کا آغاز کرتے ہیں آپ کے ساتھ یا آپ کے ساتھ ان کے ساتھ کر لیں ان کے ساتھ کر لیں یہ بتائیے آدھی رات کا وقت ہے آپ شدید بور ہو رہے ہیں فون میں ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال اپنی بوریت کو ختم کرنے کے لیے آپ ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشک اوان اور ڈاکٹر آمر لیاقت آپ اتنے ٹنشن میں بندے کو ڈال لیتے ہیں میں دونوں کو کروں گا نہیں ایک کو کرنی ہے ایک کو باجی کو کر لیتے ہیں باجی کو کر لیتے ہیں ڈاکٹر فردوس آشک اوان باجی کو کھوگی کال ٹھیک ہے یہ بتائیں چاند پر جارے ہیں ہنسد ایک سپیس راکٹ کے اندر آپ دو سیٹیں ہیں ایک اپنی ہے دوسری سیٹ پر کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں لیکن جس کو چاند پر لے کے جائیں گے نا وہ وہیں پہ رہ جائے گا آپ واپس آ جائیں گے دنیا میں ٹھیک ہے جی تو کس کو چاند پر لے کے جانا چاہتے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر شیری مزاری اور جناب شبلی فراز شبلی فراز تھا اب اس لیے اچھے کہ وہ واپس بھی آ جائیں گے شبلی فراز صاحب آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے ٹائٹینک فلم دیکھی ہوئی ہے آپ نے بس ٹھیک ہے اب سوچیں کہ آپ ٹائٹینک کے زمانے میں ہیں اور فضل بھائی دو آپ کے پاس وی اے پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ آپ کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں لیکن آپ نے کس کو لے کے جانا ہے ٹائٹینک پہ یہ آپ بتائیں گے ہمیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فیصل وڑا اور ماہرہ خان یہ فیصل وڑا صحیح ہے فیصل وڑا کو لے کے جانا ٹائٹینک پہ ہاں ٹھیک ہے نہیں چھوڑنا نہیں ہے یہ تو ایک لمبا سفر ہے جہاز بیری جہاز پہ انجوائے کریں گے آپ بات ٹھیک ہے وہ صحیح ابھی فارغ ہے نا تو کہانیا سنائیں گے اچھا فیصل وڑا فارغ ہے تو اس لیے وہ نہ کہانیا شان ہے سنتے رہے گا ٹھیک ہے یہ بتائیں ایک لفٹ کے اندر آپ انٹر ہوئے ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ آپ تصویر لیں گے ایک کو آپ مربطاً مسکر آ کے دیکھیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے کہ میرے بھائی آپ کا فلور آ گیا ہے ٹھیک ہے تو کس کو کیا کہیں گے آپشنز آپ کے پاس چوہاں ہیں وہ ہیں موترما نایاب دوسرے ہیں آپ کے پاس فواد چودری اور تیسرے ہیں آپ کے پاس جناب عمران اسمائل تو یہ بتائیں کہ سیل فی تصویر کس کے ساتھ لیں گے عمران اسمائل مسکرہ کا کس کو دیکھ رہے ہیں فواد چودری ہوں اور کس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فلور آ گیا ہے میڈیم کو کہوں گا کہ سر یہ بتائیں پھر ڈوبتی گشتی میں آپ دو لائف جیکٹ ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں تیمور خان جھگڑا اور شوکت یوسف زائی یہ شوکت یوسف زائی کو دوں گا شوکت یوسف زائی کو مل جائے گی کیا بات ہے اس گلتے جھگڑا ساپن جھگڑا کرنے نہیں نہیں وہ اس کو تیرن آتا ہے نا اس کو ضرورت نہیں ان کو پتا ہے کس کو تیرن آتا ہے یہ بتائیں آپ پشاور سے آ رہے ہیں موٹر وے پہ اور آپ دیکھتے ہیں اس کچھ دو لوگ لفٹ مانگ رہے ہیں آپ سپورٹس کار کے اندرے صرف ایک کو لفٹ دے سکتے ہیں کس کو لفٹ دینا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں محمود خان صاحب اور پرویز خٹک صاحب محمود خان کو دینے محمود خان کو دے دیں خٹک صاحب لفٹ اب نہیں مل رہی ہے کیونکہ وہ خاندی وزیر ہے وہ اس کو ٹھیک ہے جھوڑے دیں گے ہم نہ بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ بتائیے پھر آدھی رات کا واقع شدید بوریت کا عالم ایک کال کا بیلنس وہ ایک کال اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں رانہ صنع اللہ اور فیاضل حسن چوہان رانہ صنع اللہ ہوئے 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 فاظل بھائی یہ کیا ہوا وہ لاہور کے قریب ہیں نسلی یہ بتائیے میڈم کہ مجبوری کے تحت تصویر بڑی سی فریم کرا کے آپ کو گھر میں لگانی ہے روز صبح اٹھیں گے آپ کی نظر اس جائنٹ سائز فریم پر پڑے گی کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گی اس کے اندر آ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر آمیر لیاقت اور جناب حمزہ شہباز حمزہ شہباز حمزہ شہباز ہوئے 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 عوام آپ کے ساتھ نہیں ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ٹائٹینک پر جاری ہیں آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب عثمان بزدار اور جناب شہباز شریف آپ نے مجھے پلیٹیشنز کیوں دیا ان کو آپ نے ماہرہ کھان دیئے آپ کو بھی میں بھی دیتا ہوں آگے آپ یہ بتا دی عثمان بزدار صاحب عثمان بزدار صاحب ٹائٹین میں نے پہلے کہا وہ شریف بندہ ہے نا ہم نے نہیں ہو تسی مریقا نہیں شریف نجی یہ بتائیے میڈم ان میں سے کس کو انسٹا گرام پر سیکرٹلی فالو کرنا چاہیں گی کس کو آپ اوپن لی فالو کرنا چاہیں گی اور کس کو آپ دیکھتے ہی بلوک کر دیں گی آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں کیسر پیا آن علی خان اور میں آپ کو اوپن لی فالو کروں گی ٹھیک ہے کیسر پیا کو تھگر بکے فالو کروں گی سیکرٹلی فالو کریں گی آن علی خان کو بلوک کروں گی سیکریٹلی فالو کریں گی مساوہے سیکرٹ گل چار رہی ہے نا یہ بتائیے ڈوب تکشتی میں ہے دو لائف جیکٹس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں حاجی فضل الائی صاحب اور ڈاکٹر فردوس آشی قوان فردوس آشی قوان کو حاجی صاحب بدلہ لے آ رہے ہیں ہمارے سہری بات ہے اچھی بات ہے یہ کیا ہوا ہے بدلہ لینے چاہیے بدلہ لیا آپ نے آپ نے ان سے پوچھ رہا ہوں میں آپ بتائیں انہوں نے مجھے لیپٹ سے اتار دیا آپ کو لیپٹ سے اتارا تھا یہ یاد آگیا ان کو دیکھیں میں کہتا ہوں نا کہ بدلہ لے لیا اور ایسے معاف کرنے والی بھی احجیم ہوتے ہیں اب تو ہو گیا اور انہوں نے ڈاکٹر فردوس آشی قوان کو دے دی ہے لائف جیکٹ فضل الائی صاحب تینگی صاحب بینگ آن دے شو نایاب آپ کا یہ بہت بہت شکریہ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا سر آجیں پھر